اگلا question یہ آتا ہے کہ human کا جو DNA polymerase enzyme ہے اس کو ہم PCR میں کیوں use نہیں کر سکتے یہ اگلے step میں ہے کہ DNA polymerase enzyme کا کام کیا ہوتا ہے DNA کے جو strands ہیں ان کو copy کرنا وہ polymerization کا process کرنا تو PCR کے اندر ہمیں پتا ہے ہم نے کونسا enzyme use کیا تھا tag polymerase thermos aquaticus bacterium تھا وہاں سے ہم نے polymerase کونسا DNA polymerase extract کیا تھا tag polymerase یا tag DNA polymerase تو وہاں ہم use کرتے ہیں in PCR instead of human DNA تو اس کی بھی ایک reason ہے اور وہ reason کیا ہے کہ ذرا سوچو PCR کے اندر جو temperature ہم set کرتے ہیں وہ کیا set کرتے ہیں ہم set کرتے ہیں 96 کیا set کرتے ہیں 96 set کرتے ہیں پھر annealing ہے اس کے لئے 54 to 60 62 تک set کرتے ہیں اور پھر polymerization کے لئے 72 use کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ steps میں مطلب تین steps سے اس میں یہ temperature use ہو رہا ہے اب مزے کے ایک بات بتاؤں کہ جو DNA human DNA polymerase ہے ہمارے کے اندر جو DNA polymerase enzyme ہوتا ہے وہ اپنا optimum کام کب کرتا ہے وہ اپنا optimum کام کرتا ہے 37 degree Celsius پہ تو یہاں پہ دیکھو یہاں پہ دیکھو یہاں پہ دیکھو DNA polymerase جو human والا ہے اس کو optimum کام کرنے کے لئے جو temperature require ہوگا وہ 37 degree Celsius ہوگا وہاں پہ ہم denaturation کے لئے heat use کر رہے ہیں تو اب اس خود سوچو یہ جو DNA polymerase ہے یہ تو بھی DNA reaction mixture کا پارٹ ہوتا ہے ہمارے پاس پی سی آر کمپوننٹس کے پارٹ ہوتے ہیں تو اس کو بھی ہم کیوب میں ڈال دیتے ہیں اسی وقت تو اگر temperature increase کرے گا 96 degree Celsius تک جائے گا تو جو DNA ہمارا ہوتا ہے یہ جو DNA ہے جس جو temperature increase کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ جو DNA ہیں یہ split کر جائیں گے اس کے strand split کر جائیں گے جس کو denaturation ہم کہاتے تھے تو یہ کام ہونے سے پہلے پہلے جو ہمارا human DNA polymerase design ہے یہ denature کر جائے گا یہ کیا کر جائے گا denature کر جائے گا کیوں denature کرے گا کیوں کہ بھائی 96 degree Celsius پہ 72 degree Celsius پہ human DNA polymerase کام کر ہی نہیں سکتا اس کا جو optimum temperature ہے وہ 37 degree Celsius ہے تو اس وجہ سے ہم PCR کے اندر human DNA polymerase design نہیں use کرتے اس کی جگہ ہم use کرتے ہیں tag polymerase کہاں سے obtain کیا جاتا ہے thermos aquatic ایک ہمارے پاس bacteria ہے جو hot springs میں ہوتا ہے گرم چشموں میں پایا جاتا ہے تو وہ temperature tolerant ہے کیا ہے ہمارے پاس tag polymerase temperature tolerant tolerant temperature tolerant تو اس quality کی بنا پر ہم tag polymerase enzyme کو use کرتے ہیں کیونکہ tag polymerase enzyme جو ہے وہ اس temperature پہ بھی stable رہتا ہے اس temperature پہ بھی وہ ہمارے پاس maximum yield دیتا ہے maximum اپنا کام کرتا ہے تو اس وجہ سے human DNA polymerase ہم use نہیں کر سکتے کیونکہ وہ 37 degree Celsius پہ اچھا کام کرتا ہے اس temperature پہ اس temperature پہ denaturation کی طرف جائے گا اس کے ہمارے پاس yield اس کے کام کرنے کے جو ہمارے پاس رفتار ہے سپیڈ ہے وہ بہت تک کام ہو جائے گی وہ بہت زیادہ temperature ہو جائے تو وہ خود ڈینیچر کر جائے گا ہمارا enzyme جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور اگر PCR پی سی آر کے اندر polymerase enzyme خراب ہو گیا تو پھر ہماری کوئی کاپی نہیں بنے گی کیونکہ کاپیاں بنانے کیلئے important enzyme کون سا ہے polymerase enzyme ہے تو وہ ہم کون سا use کرتے ہیں bacteria سے obtain کرتے ہیں tag polymerase enzyme ہم human DNA کا polymerase enzyme use نہیں کر سکتے اس کے علاوہ tag polymerase obtain کرنا easy ہے available ہمارے پاس easy ہے جبکہ human DNA polymerase obtain کرنے کے لئے ہمیں الگ سے human سے extract کرنا ہوگا پھر اس کے بہت سار products بنانے ہوں گے اس کے recombinion DNA technology کرنی ہوگی تو وہ کافی complex procedure ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی کیونکہ ہم کہتے ہیں technique کو ہم simple رکھنا ہے اس کو complex نہیں بنانا تو اس وجہ سے tag polymerase کیونکہ وہ available easy ہے وہ ہمیں easily ہر جگہ مل سکتا ہے جبکہ human DNA polymerase اس کو obtain کرنا اس کو extract کرنا ہمارے لئے کافی complex ہو جائے گا کیا ہو جائے گا complex ہو جائے گا تو اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں human DNA polymerase enzyme جو ہے وہ PCR کے اندر use نہیں کرتے